اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ابو سحیل نافے نے ان سے ان کے والد مالک بن ابی عامر نے اور ان سے طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک دہاتی تمام بن صالبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کے سر کے بال پریشان تھے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ وقت کی نمازیں سوا ان نمازوں کے جو تم نفلی پڑھو اس نے کہا مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے روزیں فرض کیے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی مہینے کے روزیں سوا ان کے جو تم نفلی رکھو اس نے پوچھا مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے زکاة کتنی فرض کی ہے بیان کیا کہ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کے مسائل بیان کیے پھر اس دہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے اس میں نہ میں کسی قسم کی زیادتی کروں گا اور نہ کمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے صحیح کہا ہے تو یہ کامیاب ہوا یا آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے صحیح کہا ہے تو جنت میں جائے گا اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایک سو بیس اونٹوں میں دو حصے تین تین برس کی دو اونٹنیاں جو چوتھے برس میں لگی ہوں زکاة میں لازم آتی ہیں پس مگر کسی نے ان اونٹوں کو عمدن طلف کر ڈالا مثلا زباہ کر دیا یا اور کوئی ہیلا کیا تو اس کے اوپر سے زکاة ساخت ہوگی صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار نو سو چھپن